پیارے ویدداتیوں آج میں آپ کو ایک بہت ہی امپورٹنٹ زیون پریچے لے کر آیا ہوں یہ ہے جیون پریچ سوری قاند ترپاٹی نرالہ کا جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے ہم اس کا جیون پریچے اس کے بعد اس کے پرمک رچنائے قاویگدی ویسیشتے بھاسا سیلی پھلال اس کا جیون پریچہ مہا قوی نرالہ چھایا واد کے چار پرمک قویوں میں سے ایک تھے کیا کہہ رہا ہے انہیں جو مہا قوی نرالہ ہے چھایا واد کے چار پرمک قوی ہیں ان چار پرمک قویوں میں سے ایک قوی تھے نرالہ اس کے بعد ہے آدھونک ہندی ساہت کے وقاس میں ان کا مہانی یوگدان ہے کیا کہہ رہا ہے انہیں آدھونک ہندی ساہت کے جو وقاس ہوا تھا ان میں بھی ان کا مہانی یوگدان ہے کس کا نرالہ کا اس کے بعد ہے ان کا زنم سن اٹھارہ سو ننیانوے میں کب اٹھارہ سو ننیانوے میں بنگال کے مہی سادل نامک ریاست میں بسند پنچمی کے دن ہوا تھا کب ہوا تھا ان کا جنم ان کا جنم ہوا تھا سن اٹھارہ سو ننیانوے میں ٹھیک ہے بنگال کے مہی سادل مہی سادل نامک ریاست میں بسند پنچمی کے دن ہوا تھا ٹھیک ہے یہاں تک کمپلیٹن ہے اس کے بعد چلتے ہیں ان کے پتا پنڈت رام سہائے ترپاٹھی انہوں زلے کے رہنے والے تھے یعنی پنڈت رام سہائے ترپاٹھی انہوں زلے کے رہنے والے تھے کن پو جیوی کو پارزن کے لیے محی سادل نامک ریاست میں آ کر بس گئے تھے کیا کہہ رہا ہے ان کی لیکن جیوی کو پارزن کے لیے محی سادل نامک ریاست ہے ٹھیک ہے وہاں پر آ کر وہ بس گئے تھے بچپن میں ہی نرالہ جی کی ماتا کا سورگواس ہو گئے تھا کب ہو گئے تھے ان کی بچپن میں ہی جو اس کی ماتا وہ چل بچی تو اس کا مرتی ہو گئے تھی ٹھیک ہے ان کی سورگواس ہو گئے تھا تیرے ورس کی آئیو میں ہی نرالہ جی کا بیوہا منہور دیوی نامک کنیا سے کر دیا کب تیرے ورس کی آئیو میں ہی جو نرآلہ جی اس کا ویوہ ہے منہور دیوی کون سی منہور دیوی نامہ کنیا سے کر دیا گیا تھا ٹھیک ہے کنتو کیا ہے کنتو وہیں ایک پتر اور پتری کو زنم دے کر سورک صدار گئی تھی کیا کہہ رہا ہے یعنی کی کنتو وہیں ایک پتر یعنی کی ایک بیٹے اور ایک بیٹی کو زنم دے کر سورک صدار گئی تھی یعنی کی وہ مر گئی تھی نرآلہ جی کے پتن ٹھیک ہے سن 1933 میں نیرالہ جی نے مطوالا نامک پتری کا سمپادن کیا کب کیا تھا سن 1933 مجھے نیرالہ جی نے مطوالا نامک پتری کا سمپادن کیا ٹھیک ہے یہاں تک کمپلیٹ اس کے بعد اس کے پسچات انہوں نے رام کرشن مشن کے دورشنک پتر سمنوے کا بھی سمپادن کیا ٹھیک ہے جیون میں سنگرس کرتے ہوئے اور ماں بھارتی کا آنچل اپنی رچناوں سے بھرتے ہوئے نیرالہ جی سن 1961 میں کب 1961 میں اس سنسار سے چل بسے کیا کہہ ریان کی جیون میں سنگرس کرتے ہوئے ٹھیک ہے اور ماں بھارتی کا آنچل اپنی رچناوں سے بھرتے ہوئے نیرالہ جی سن 1961 میں اس سنسار سے چل بسے یعنی کی ان کی مردتی ہو گئی اس کے بعد پرموک رچنائیں نیرالہ جی بھومو کی پرتبہ کے سوامی تھے کیا ہے نیرالہ جی بھومو کی پرتبہ کے سوامی تھے ٹھیک ہے انہوں نے ساہت کی وید وداؤں پر سفلتہ پروک لیکھنی ہے کیا ہے ان کی ساہت کی وید وداؤں پر سفلت پر لیکھنی ہے اور انیک رچناؤں کا نیرمان کیا ہے کیا کہیں انیک رچناؤں کو انہوں نے نیرمان بھی کیا ہے ان کی پرموک رچنائیں اس پرکار ہیں جیسی کہ نمبر ایک پہ ہے کاوے شنگرے کیا ہے کاوے شنگرے ٹھیک ہے پری مل ٹھیک ہے گیتی کا تلسی داس انا مکا ویلا نئے پتے ارچنا ارادنا ایک بار فریپیٹ کرتے تو پری مل ٹھیک ہے گیتی کا تلسی داش انا مکا ٹھیک ہے ویلا نئے پتے ٹھیک ہے ارچنا ارادنا یہ اس کی کاوے شنگرے ہیں اس کے بعد کہانی شنگرے نمبر ٹو پہ ہے لیلی کیا ہے لیلی سکھی چطوری چمار آدھی یہ اس کی کہانی شنگرے اس کے بعد اتا ہے اپسرا الکا پربا وطی چوٹی کی پکڑ کالے کار نامے چمیلی آدھی ایک بار فریپیٹ کروانگا آپ کو دھیان سے دیکھنا جیسے کی اپسرا الکا پربا وطی چوٹی کی پکڑ کالے کارنم چمیلی آدھی یہ اس کے اپن نیاز ہیں اب چلتے ہیں اس کے ہم کعوی گت ویسیستائیں کی طرح کعوی گت ویسیستائیں اس کی اس پر کاریں یہ بھی لکھنا بہت امپورٹنٹ ہے سوری قانت ترپاٹی نرالہ کی کعوی یاترہ بہت لمبی رہی ہے کیا کہہ رہا ہے سوری قانت ترپاٹی نرالہ بہت لمبی رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد انہوں نے ایک چھایا وادی ٹھیک ہے پرگتی وادی تتھا پریوگ وادی قوی کے روپ میں ہندی ساہد کو شمرد کیا ہے ٹھیک ہے کیا کہہ رہا ہے یعنی کی انہوں نے چھایا وادی پرگتی وادی تتھا پریوگ وادی قوی کے روپ میں ہندی ساہد کو شمرد کیا ہے پھر اس کے بعد نرالہ زی کے قوی میں ویقتی قطع کی بھاؤنا کی پردھانت ہے کون سی بھاؤنا ویقتی قطع کی بھاؤنا کی پردھانت ہے ٹھیک ہے چھایا وادی قویوں میں نرالہ زی ایک ایسے قوی ہیں جن کے چھایا وادی جو قوی ہیں جتنے بھی ٹوٹل قوی ہیں انہوں میں سے نرالہ زی کے ایسے قوی ہیں جن کے قوی میں بدروں کا سور ہے ٹھیک ہے نہیں اس کے بعد مہا قوی نرالہ کے قوی میں بھی دیس پرین کی بھاؤنا دیکھی جا سکتے انہوں کی قوی میں دیس پرین کی بھاؤنا دیکھی جا سکتے چھایا وادی قوی ہونے کے قارن نرالہ زی نے پرقرطی کے انی还 چتر انکیت کیا ہے چھایا ووادی کبھی وہنے کے قارن نرالہ جنہوں نے پرقرطی کے عالم بن ठیک اودیپن مانوک آدھی وی trolls روپوں کا چترن کیا ہے partners انہوں نے پرقرطی کے عالم بن pa مانوک آدھی ویimens روپ کا چھترن کیا ہے نیرالا جی ایک سچ پرگتی وادی کبھی تھے کیا کہ سچ پرگتی وادی کبھی تھے نیرالا جی نیرالا جی نے اپنے آرہمی کاوے میں پریم اور سوندر کا کھل کر ورنن کیا ہے اب چلتے ہم اس کی بھاسا سہلی پر اب بھاسا سہلی پر بہت ہی ایمپورٹینٹ ہے ایک سفل چھایا وادی کبھی ہونے کے کارن نیرالا جی نے تتسم پردان سدھ ساہتیک ہندی بھاسا کا پریوک کیا ہے کیا کہنا دیکھو ایک سفل چھایا وادی کبھی ہونے کے کارن نیرالا جی نے تتسم پردان سدھ ساہتیک ہندی بھاسا کا پریوک کیا ہے نرالا جی کا بھاسا کے بارے میں درشتی کون بہت ادار رہا ہے یعنی کہ نرالا جی کی بھاسا کے بارے میں درشتی کون بہت ادار رہا ہے یہاں تک کلیر ہے یدی کچھ سطلوں پر وہ سماس بھول سنسکرت کے سبدوں کا پریوگ کرتے ہیں کس ستلوں پر بہل سنسکرد کے صafدوں کا پریوق کرتے ہیں تو اس کے بعد ہے تو انیے ستلوں پر وے سمانی بولچال کی باسا ہے کیا کہنے انیے ستلوں پر یعنی انیے ستلوں پر سمانی بولچال کی باسا ہے اس کے بعد انوپراس، یمک، سلیس، اپما، اتپرکشا آدھی الہمکاروں کا پریوق ان کے قوے میں دیکھے جا سکتا ہے کیا کہیریں انکی انوپراس اس کے بعد یمک سلیس اپما اتپریکشہ آدھی الہنکاروں کا پریوگ ان کے قوے میں دیکھے جا سکتا ہے اس کے بعد پن نرالا زی نے سمپن قوے میں مکت چند میں ہی لکھا ہے یعنی کہ اگر نرالا زی نے سمپن قوے مکت چند میں ہی لکھا ہے کس میں لکھا ہے مکت چند میں ہی لکھا ہے یہی کارن ہے کہ مکت چند کے پروتک مانے گئے ہیں کہ اگر یہی کارن ہے کہ مکت چند پروتک مانے گئے ہیں نرالا زی یہاں تک کمپلیٹ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دینا ہے چینل کو دینا سبسکرائب بگر مائے گھنٹی کو بھی پریش کر دینا ہے اگر آپ کو ادھر جیون پریچھے دیکھنا چاہتے ہیں اس کا لنک مل جائے گا وہاں پر بھی بہت ہی امپورٹنٹ جیون پجھے ہیں